اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساتھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساری پالیس ری جتل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اس سے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹس جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا اب پاکستان پر سارا دباؤ ساری ڈیپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سمال کر رکھو دیٹرنٹ آئدو لہم مستقات من قوت و من رباط الخیر ترہبونا بھی عدو اللہ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی ہے ڈیٹرنٹ تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے